بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم آزئین کرام صاحب کا سوال ہے مفاذہ نام کا مطلب کیا ہے یہ آپ نے پوچھا ہے مفاذہ دال کے ساتھ میں دال کے ساتھ میں مفاذہ یہ کوئی نام نہیں ہوتا شاید آپ نے یہ نام قرآن سے لیا ہو اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاذَا قرآن کریم کے اندر تیسویں پارے میں جو امہ کے پارے کا اور امہ اتصالون یہ اس کی صورت کا دوسرا رکوع ہے تو اس کے اندر لفظ آتا ہے مفاذہ مفاذہ کے معنی آتے ہیں کامیابی نجات تو اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاذَا اس کا ترجمہ پیشک متقیوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے جو تقویے والے ہوتے ان کے لیے مفاذہ کامیابی ہے نجات ہے تو مفاذہ کے معنی آئیں گے کامیابی کے نجات کے تو معنی کے اعتبار سے اگر یہ نام رکھنا چاہے تو مفاذہ نام رکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مفاذہ نام بہتر لگ سکتے ہیں زیادہ بہتر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھنے ازوارِ متحرات کے نام رکھنے نیک خاتین کے نام رکھنے وہ اور زیادہ بہتر ہے ابھی ہم نے اس کے تعلق سے ویڈے بھی بنائی ہے کہ اگر آسان نام رکھنے ہو چھوٹے نام رکھنے ہو تو اس کی ایک ویڈے بنائی ہے جس میں ستر نام لڑکیوں کے لئے منتخب کیے ہیں اور اسی طریقے سے اگر آپ کو کسی بھی لیٹر سے نام دیکھنے ہے تو ہماری پریلیشٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مہاں جا کر کے وہاں پر آپ کو اے ٹو زیڈ بوئی اینڈ گر ہر طرح کے نام مل جائیں گے صحابہ صحابیات کے نام دیکھنے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم اچھے نام رکھیں باقی مفاذہ نام رکھنا چاہے یہ بھی لکھ رہا سکتا ہے کوئی مصر نہیں ہے فقط واللہ علم